بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ہندوستان اور بالخصوص جمہو کشمیر کے ممتاز اور معروف سیاستدان سیاستدان کہیں آپ یا جمہو کشمیر کے کانگریس کے وہ وفادار جن کو نہ صرف دلی نے سراہا بلکہ روز اول سے ہی کانگریس کے ایک وہ لیڈر رہے ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کی گلی گلی میں کانگریس پہنچا ہے اور اب اس وقت ملکی سطح پر بحثیت جنرل سیکریٹری کانگریس کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تارپ کے محتاج نہیں ہے گلی احمد میر صاحب میر صاحب بہت بہت شکریہ سر سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ ملک بر میں لوگ سبا انتخابات اختتام پذیر ہوئے اور جمہو کشمیر میں بھی جو لوگ سبا کے انتخابات ہیں وہ اختتام پذیر ہوئے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان انتخابات کو دیکھیں یہ دوہزار چوبیس کا جو لوگ سبا الیکشن ہوا یہ بالکل ڈیفرنٹ پائمانوں پر اس بار چنا ہوا اس کے کانسرنز بھی ڈیفرنٹ تھے اور چونکہ پیچھلے دس سال سے ایک پارٹی کی حکومت برابر پورے ہندوستان میں تھی اور جو انہوں نے دوہزار چودہ میں اجنڈا دیا تھا کمیٹمنٹ دیا تھا دوہزار انیس میں ان کو پھر دیش نے منڈیٹ دیا جو اس وقت انہوں نے ایڈ کر کے دیش کے لیے جو کمیٹمنٹ دی تھی اب دس سال گزرنے کے بعد میں پورے دیش نے ان ساری چیزوں کا آنکلن لیا اور اس آنکلن میں یہ پایا کہ یہ جماعت صرف ووڈ بٹورنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے کچھ بھی بول سکتی ہے اور ایسا ثابت ہوا پچھلے دو تین چناؤں میں جو انہیں کہا اور وہ گراؤن پر ہوا نہیں جیسے موٹے طور پر دیش کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار ہی نہیں ملا جبکہ کہا گیا تھا سالانہ دو کروڑ روزگار ہم دیں گے تو بیس کروڑ روزگار آج ہمارے نوجوان ڈونٹے رہے جیسے ہمارے کسانوں کے لیے جو ریڑ کی ہڈی ہے دیش کی ترقی کے لیے ان کی جو ڈیمانڈز ہے اس کو پورے نہیں کیے جو ہمارے محلائیں ہیں محلہ سرکشہ کی بات کری تھی اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تو اس طرح سے کئی چیزیں جو دیش نے انیلیسز لیا لوگوں نے اپنے آپ بھی لیا تو کل ملا کر یہ پایا کہ یہ ان پیمانوں پر اتر نہیں پائے تو اس لیے جو اپوزٹ پارٹی میں خاص کر کانگرس پارٹی کی بات کروں ادھے پور ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی جو دیش کے تمام لیڈرز تھے وہاں سے لے کر جو ہم نے بانپا ہماری لیڈرشپ نے بانپا کہ یہ سرکار پیمانوں پر اتر نہیں رہی تو اس لیے دیش کو اکٹھا رکھنا پہلے ضروری ہے جس طرح کا ڈیوائیسیو پالیسی انہوں نے چلائی تھی تو اس میں دیش کو پہلے سب چھوٹے بڑے سب ریجنز کو سب کمیٹیز کو اکٹھے رکھنا یہ کانگرس نے اپنی اولین ڈیوٹی سمجھی پاور نو پاور وہ تو بات کی بات ہے مگر فیلحال جو ہماری انہیریٹیڈ ڈیوٹی کانگرس پارٹی جس کے لیے بنی تھی جس کے لیے قربانیاں دی ہے وہ دیش کی سالمیت کے لیے دیش کی اکتہ کے لیے وہی بگڑ رہا تھا تو وہی پر ہم لوگوں نے شروع کیا ایک دیش کو جوڑنے والا پروگرام جس کو بارت جوڑو یاترہ نام دیا گیا اور جس کی قیادت آپ کے سامنے راہوالگاندی جی نے کیا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ چار سو کلومیٹر چالیس کلومیٹر راہوالگاندی ایسے چمے گوئیاں پیچھے سے ہوتے تھے انہیں جب کر کے دکھایا برابر چار ہزار کلومیٹر کنیا کماری سے کشمیر تک تمام موسموں کو پار کرتے ہوئے اور دیش کے لاکھوں لاکھوں لوگوں سے ملنے کے بعد میں ہر طبقے کے ہر طریقے کے لوگوں سے ملنے کے بعد میں ایک دیش میں ایک بہتر واتاورن پیدا کیا محبت کی دکان جگہ جگہ کھلنے کی بات ہوئی نفرت کے بازار کو ہٹانے کی بات ہوئی تو اس چیز سے دیش میں ایک یونیٹی کا اٹماسفیر ہوا اور ایک سیفٹی کا اٹماسفیر واپس ہوا تو اسی طرح سے پھر بھارت جوڑو نیای یاترہ ہوئی تو اس میں جو باتیں آئی تھی جو دیش کے لوگوں نے رکھی تھی اس کو نیای مانگنے کے لئے راہل گاندی جی نے اسی یاترہ کے درمیان کئی ساری اپنی ڈیمانڈس رکھی اور آلٹیمیٹلی چناؤ آیا تو ہم نے اسی چیز کو آجنڈا بنایا ہم نے اس بار کے چناؤ میں کوئی بہت زیادہ انگریزی ہندی اوردو نہیں ڈونڈا ہم نے سمپل جو دیش کی جنتہ چاہتی تھی جو یوہ چاہتے تھے مہلائیں چاہتی تھی کسان چاہتے تھے مزدور چاہتے تھے پچھلے تب کے شیڈول کاس شیڈول ٹرائب اور میناٹیز جو چاہتی تھی کہ ہم آگے کیسے بڑھیں ہمارے لئے کیا جو تو اسی چیز کو ایک منیمائز کر کے گارنٹیز کے طور پر ہم نے جو ایجنڈا دیا اس چناؤ میں تمام چرچہ ان گارنٹیز بری رہا ہے اس بار عوام نے بارتیا جنتہ پارٹی کے دیے ہوئے منیفیسٹوں کو ڈونڈنے تک کوشش نہیں کی ہمارے منیفیسٹوں کو کرورو کرورو لوگوں نے اپروچ کیا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی اس کو فالو کرنے کی کوشش کی تو اس حساب سے اور ساتھ میں اسی بار چونکہ بارتیا جنتہ پارٹی کے بہت سارے لیڈروں نے یہ کہا تھا کہ جب موڈی صاحب نے کہا چار سو پار مجھے چاہیے تو ان کے بہت سارے لیڈروں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا عوام میں کہ ہم چار سو پار کیوں چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں دیش کا سمویدان بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ سمویدان بدلنے کے پیچھے کیا کیا ان کے ڈیزائنز تھے وہ سمائج اس کا تجربہ ترجمہ نکالنے لگ گیا آپ کو خدشہ تھا کہ سمویدان بدلنے ہم کو نہیں پورے دیش کو چونکہ اس چیز کا ٹرانسلیشن ان نے کیا ہے ان کے ذمہ دار لوگوں نے کیا ہے کہ چار سو پار کی ضرورت ہے ہمیں ٹو تھرڈ میجارٹی پارلیمنٹ میں ملے چونکہ انہوں نے جب کہا ہم نے دو سے شروع کیا ہے پھر سنگل لارجس پارٹی بنے ہیں پھر دو سو بہتر پائے ہیں پھر پچھلی بار تین سو تین پائے ہیں اور ہم نے یہ 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 کیا اور اب جو ہمارا موٹا ٹارگٹ ہے وہ ہے چار سو پار ٹو تھرڈ میجارٹی تاکہ ہم ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ میں دیش کے کانسلیشن کو ہی بلڈوز کریں تو یہ چیز دیش نے سمجھا دیش کے لوگوں نے سمجھا اور کانگرس کیا سنبیدان بچانے کا جو کمیٹمنٹ آیا کم وٹ میں سرکار آئے نہیں آئے مگر سب سے پہلے ہم دیش بچائیں گے دیش کا کانسلیشن بچائیں یہ سگنل گراؤنڈ میں چلی گئی اسی کا ریزلٹ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں اب ریزلٹ یہ چناؤ ہونے کے بعد کیا رہا آپ نے دیکھا جو لوگ کیا سارائی لگا رہے تھے جو اسیسمنٹ کر رہے تھے کانگرس اس بار چوالی سے چودہ بھی نہیں آئی اسی کانگرس کو اس وقت اپنے سمبل پر ایک سو دو سیٹیں ریجسٹر ہوئی اور جو الائنس بنائے تھا تو الائنس کو لے کر دو سو چونتیس سیٹیں اس وقت پارلیمنٹ میں آئی یہ الگ بات ہے کہ ہم دو سو بہتر کی فگر کو نہیں ٹیچ کر پائے مگر ہم نے چار سو پار کا سپنا جو تھا کانسلیشن ہٹانے کا جو فگر ان کو چاہیے تھا وہ تو دور کی بات ہے جو پشلی بار دو سو بہتر پاس کیا تھا اس بار وہ دو سو بہتر ایبسلوٹ مجارٹی کو بھی نہیں کراس کر پائے سر سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ جیت کے ہار ہار کے جیت یہ بڑا ایک چرچہ اس وقت چل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہم اس کم فگر پانے میں بھی اپنے آپ کو جیتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایجنڈا تھا نیشن بچاؤ کانسلیشن بچاؤ سرکار کا ایجنڈا نہیں تھا وہ مل جاتا تو کون چھوڑ دیتا مگر اس سے بھی زیادہ ہمارا پریارٹی تھا کہ جو اگلے سائیڈ نے تیاری کی تھی اگلے سائیڈ نے جو ہتھیار ملپ تیار کیے تھے ہمارے لئے پہلی لڑائی تھی کانسلیشن بچانا تو کانسلیشن بچانے کے لیے جو ہم نے لڑائی لڑی اس کو دیش کے لوگوں نے سپورٹ کیا پہلے ہم اسی چیز کا اپریسیشن اس وقت کر رہے ہیں ہم جیت کا کوئی جشن نہیں منا رہے ہیں ہم اس چیز کا پبلک کو عوام کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ کم سے کم آپ نے ہماری بات سنی مانی سمجھی اور اس طرح کا ووٹ کیا ہے کہ چار سو پار تو دور کی بات ہے دو سو بات تھر بھی ٹیچ نہیں کرنی ہے دو سو چالیس پر سمیٹ لیا آپ کو لگ رہا ہے سیٹ بیک ہے یہ بی جے پی کے لیے ہنڈرڈ پرسن بی جے پی کے لیے اور دیش چلانے والے دیش کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والے چار سو پار کہنے والے کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک ہے اگر کوئی صحیح آدمی جو اپنی سمجھتا ہو میں کس جگہ پر بیٹھا ہوں کیا میں نے بولا تھا ان کے لیے تو ہار ہے ان کو تو مارل گراؤنڈز پر سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس کو زیرو کر دو تو جو آپ کا ٹارگیٹ تھا تین سو تین آپ کی تھی چار سو آپ مانگ رہے تھے آپ کو دو سو بہتر سے کر دیا ڈاؤن آپ کو دو سو چالیس پر لائیا تو اب آپ سپورٹیو لائٹیاں لے کر واپس اوت لینے جا رہے یہ وہ مانے نہیں رکھ رہا ہے جو آپ نے سوچا تھا جو آپ نے جس طرح کی پالسیز بنائی تھی تو اس لیے ہم دیفنیٹلی یہ مانتے ہیں انڈی اے خاص کر بی جے پی کی اس چناؤں میں ہار ہوئی اور کانگرس پارٹی اور انڈیا علائنس کی اس میں جیت ہوئی کیونکہ جو ہمارا ایجنڈا تھا اس میں ہم کامیابی ہیں دوسر سوال یہ بھی ہے کہ آپ اب اپوزشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے سرکار کلیم کرنے کے حوالے سے آپ نے کوئی پہل نہیں کی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کانگرس کو اس سے زیادہ بھی سیٹیں ملی اگر آپ دیکھیں گے ایٹی نائن میں نائنٹی ون میں اور اس کے بعد بھی جب باجبیجی بنے اس وقت ہمارے پاس اس سے بڑا فگر بھی تھا مگر ہم نے کبھی بھی اشل کود نہیں کیا کرسی کے لیے دیش کے لوگوں نے ہمیں فگر دیا ہے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہم مضبوط لڑائی اپنے دیے ہوئے اجنڈے کو لے کر پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم نے جو اپنے جو ہم نے گارنٹیز دی تھی جو ہم نے سوشل سیکٹر کے لیے اپنا اجنڈا دیا تھا اس سوشل سیکٹر کے لیے ہم مضبوطی کے ساتھ میں پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں گے اور پارلیمنٹ کے باہر دیش کے الگ الگ کونوں میں جا کر اس کا سمرتن کرتے ہیں پسر سوال یہ بھی ہے کہ آپ اس سرکار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹیبل سرکار بنی ہے یا آپ کو کچھ خدش آئے دوہزار چودہ دوہزار انیس والی سرکار یہ نہیں رہی بالکل بھی نہیں یہ تو اب سپورٹس پر رہی اور جو سپورٹ دینے والوں نے اجنڈا یا جو ہم انہوں نے اپنی ڈیمانڈ لس رکھا ہم تو منٹرالے مانگے کوئی بات نہیں ہے آپ ایک طرف کٹ سکتے ایک طرف دے سکتے ہو پورٹفولیو جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کر سکتے ہو ہمیں کوئی ایشو نہیں مگر جو دو پردیشوں نے دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے ریسپیکٹیو سٹیٹس کے لیے سپیشل سٹیٹس مانگا جو انہوں نے گربت کو دور کرنے کے لیے اپنے سٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جو نیچر انہوں نے اب بنایا ہوگا ہم اس کا واج کریں گے اس پر پردان منتری بی جے پی ان کے ساتھ کیا ویوہر کرے گی کب کرے گی کس طرح کا اس میں وہ سٹیٹس بنے گا اس پر ہم مانیوٹلی نظر رکھیں گے تو سپیشل سٹیٹس اگر ان کو دیا گیا کیا آپ کو لگ رہا ہے باگی سٹیٹس کا بھی حق ہے پھر ہمارے سامنے اگزامپلز ہے جب جمہو کشمیر جیسے سٹیٹ کو اس کی پسماندگی کو دیکھ کر اس کی ملہب ٹیریٹری کو دیکھ کر ہمارے جو بارڈرز ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ بارڈرز ہمارے کنفلکٹڈ زون میں ہیں ماتر دو پرسنٹ ہم سیفٹی میں ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پورووجھوں نے ملہب امیجیٹلی آپٹر انڈیپینڈنس پری انڈیپینڈنس بھی ان کے نظر میں تھا تو اس کے بعد میں جو وہ کشمیر جیسے اس سنسٹیو کھٹے کو جب انہوں نے اس وقت تھوڑا سا ملہب سپیشیلٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جس کو دیش مانتا تھا کہ ایک ہی دیش میں دو ویدان دو پردان کیسے ایک سپیشل سٹیٹس کیوں تو اس کو توڑنے کی تو پوری کوشش کے ساتھ میں اسی سرکار نے پچھلے سالوں میں کام کیا اب کونسا نیا نیچا نکلے گا سپیشل سٹیٹس کے اور آج تو جو تب نہرو جی کی اور تب کے پوروش ہمارے لیڈرز کی جو نظریہ تھا جس حساب سے انہیں سٹیٹوں کو اس وقت ڈیل کر کے اور اپنے ساتھ لائیا آج دیکھا جائے تو آج پوزیشن نرندر موڈی صاحب کی وہ ہی دیکھ رہی ہے آج وہ بھی سمجھوتا لے دے کر کہ سرکار چلانے کے لیے کر رہا ہے تو اسی لئے میں نے کہا ہم ان چیزوں پر مائنیوٹلی نظر رکھیں گے جب وہ چیز سامنے آئے گا بیہار مانگ کیا رہا ہے اس کا شکل صورت کیا دے رہا ہے آندرہ پردیش مانگ کیا رہا ہے اس کی شکل صورت کیا دے رہا ہے اور اس کے بعد موڈی سرکار ایکسپٹ کیا کر رہا ہے کس طرح کا سپیشل سٹیٹس دے گا اس پر ہم نظر رکھیں تو سر اب جمہو کشمیر کی طرف بڑھتے ہیں جمہو کشمیر ایک واحد خطہ ابھی جہاں پر لیفٹینر گورنر ابھی حکومت چلا رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے ہم تو پرومید ہیں آپ تو کہتے ہیں نا ملہب اینف ایز اینف میرے خیال سے جو بھی انہوں نے جو طریقے نکالے بہانے لیے چناو کا آوائیڈ کرنے کے لیے اب سپٹمبر ٹونٹی فور تھارٹی سپٹمبر ٹونٹی فور ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے تو ہم تو اس کو مینیوٹلی دیکھ رہے ہیں مجھے پورا بروسہ ہے اب اس تیس سپٹمبر کی ریکھا کو یہ آوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دیش کے سامنے پھر بہت بڑا ایک ایشو ہوگا اور ذاتی طور مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے پہلے جمہو کشمیر کی اسمبلی کا اور ہو سکے تو منسپلٹیز پہنچائیتوں کا بھی چناو کا دور چلے گا تو سر جمہو کشمیر میں آپ کی کیا تیاریاں ہیں جہاں تک جمہو کشمیر کی بات کریں حالیہ اندخابات میں آپ بی جے پی سے دو سیٹیں ہار گئے جبکہ الائنس میں آپ نے نیشنل کانفرنس سے دو سیٹیں جیتی جمہو کشمیر کی پرفارمنس تسلی بخش نہیں ہے لوگوں کے مطابق میں تو یہ مانتا ہوں کہ خاص کر جمہو میں ہم کو ڈائریکٹلی کانگرس کو دو سیٹیں ملی تھی اور جس طرح کا وہاں لوگوں کا روحجان تھا آج نہیں برابر چار سال سے جو روحجان تھا جو بی جے پی کو نقار رہے تھے لوگ ان کے ٹرڈیشنل ووٹر ان سے اینوائیڈ تھے ناراض تھے جمہو کشمیر کو توڑنے کی وجہ سے جمہو کشمیر کو یوٹیز میں بانٹنے کی وجہ سے اور خاص کر جمہو میں جو بی جے پی کا ووڈ بینک تھا وہ ناراض تھا آپ خود دیکھیں ہوں گے کہ جب سیکٹریٹ انہوں نے مو بند کیا اس پر ناراض کیا کیونکہ جو ٹرےڈ وہاں کا تھا وہ تو کشمیر کے لوگوں کے آنے جانے سے بڑھتا تھا اور ان کی روزی روٹی چلتی تھی وہ بند ہوا وہاں کے سارے جو لوکل ہمارے جو جو پرپرٹیز ہے ملہب آپ کوئی بھی مائنز کا لے لیجیے دوسرے چیز وہ سارا بی جے پی حکومت نے آوٹسائیڈر اس کو دے دیا جو بھی ٹریڈ وہاں مین مانا جاتا تھا لوکل لوگوں کے ہاتھ میں اس میں باہری لوگوں کا انٹروینشن ہو گیا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ جمہو میں جو ٹریڈشنل بی جے پی کا تو وہ تو تھا مگر اب جو ریزلٹس آئے اس میں ہم کچھ حد تک سیٹسفیکشن سیٹسفیکشن لے سکتے ہیں کہ دوہزار انیس کے مقابلے میں ہم نے آٹھ لاکھ ووٹ جمہو زیادہ لیا مگر سیٹ جیت نہیں پائے اس بات کا ابھی بھی ہمیں تھوڑا سا یہ ہے تو اس کا سمکشہ اب آنے والے دنوں میں ہوگا جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جمہو کی دونوں سیٹے اس بار کانگرس کو جائیں گی کیوں نہیں ہو پائی اس میں کہیں 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 ارگنزیشنل ویکنیسز رہی ہوں گی شاید جس طرح سے ملہب سب کو انوالو کر کے سب ساتھیوں کو جن کا جو پٹنشل ہے ان کو اس چنہ میں انوالو کیا جانا چاہے تھے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی کمی رہی جو آنے والے ایک ہفتے میں سمکشہ ہوگی اس میں جانچ ہوگا اور جو اس میں پایا جاگا ہم کوشش کریں گے ان کمیوں کو دور کرتے ہوئے آنے والے اسمبلی چناؤں کے لیے پوری مستدی کے ساتھ میں کانگرس پارٹی اترے گے تو آپ کو لگ رہا ہے آپ جمہو کشمیت کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پری پول الائنس آپ کے لیے ایک آپشن ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں الائنس تو آلویز بیٹر ہے کوئی بیڈ ٹھن نہیں ہے اور وہ بھی آج کل کے حالات میں شاید کل ریزلٹ آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ رہا ہوگا کہ الائنس کی ضرورت نہیں ہے اور اب جب ایک بار پھر ریزلٹس آئے تو جہاں پر آلائنس ٹھیک ٹھاک سے ٹرانسپر ہوا جہاں ووڈ ٹرانسپر ہوا ایک دوسرے کو وہاں کے ریزلٹس آپ کے سامنے کئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ووڈ ٹرانسپر نہیں ہوا اور اس میں کہیں نہ کہیں چاہے میری کمی رہی ہوئی یا دوسرے پارٹی کی ملہب کمی رہی ہو کہ وہ پراپرلی میسیجنگ نہیں دے پائے تو اس کا بھی نقصان کہاں کہاں پر ہوا وہ نارد کشمیر ہو وہ جمہو کی دو سیٹے ہو وہ تو سامنے ہیں اس کو تو یہ چیز بھی دیکھنا پڑے گا کہاں ووڈ ٹرانسپر ہوا اور میں تو اب بھی یہ مانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو سکلر جماتے ہیں جن کا اجنڈا سکلر ہے جو رہے ان سب کو اپنا ایگو تھوڑا سا کم کر کے یہ لڑائی اس وقت کرسی کی نہیں جمہو کشمیر کی لڑائی پورے بارت کی لڑائی سے تھوڑی زیادہ بڑی ہے ہمارے ساتھ وہ ساری نائنصافیاں ہو گئی کی گئی کہ جو شاید دیش میں انہی راج کے ساتھ نہیں ہوئی ہماری پہچان ختم کی گئی ہمارا کلچر اس میں سین لگا دی گئی ہمارے جو ایسٹس ہیں ہماری جو پراپرٹیز ہیں ہماری جو جو ہمارا کمائی ہے اس میں انکروچمنٹ ہوئی ہے تو اس لیے جمہو کشمیر میں اس ساری پھر واپس دلی میں ان کی سرکار بنی اس کے سامنے ملہب میرے خاصے ایک بڑا گھٹ بندن پہلے سے بھی بڑا گھٹ بندن کوئی چھوٹا چھوٹے سے چھوٹے ایریا میں بھی اگر انفلنس رکھتا ہو اس کو بھی آن بورڈ لے کر ایک متحد ایک محاذ بننا چاہیے ایک متحد فرنٹ بننا چاہیے تاکہ ہم وہاں پر اس طرح کی ساجشوں کو پھر سے ایک بار کامیاب نہ ہونے دیں لیکن میرے صاحب الیکشن سے پہلے دو ریجنل پارٹیز میں بڑا ایک تناؤ ہوا عمر عبداللہ اور محبہ مفتی اور انفرچنیٹی دونوں سی ایمز جو ہیں وہ ہار گئے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ پی ڈی پی کا باہر آنا الائنس سے اور آپ نے چونکہ اپنی کنشونسی اگر بات کریں تو آپ نے بیس ہزار سے زائد ووٹس دیا ہیں میال تاب صاحب کو تو ان ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں اسی چیز کو کشمیر جمع کشمیر کا عوام سیاسی طور بہت ہشار ہے آپ کو لگ رہا ہے یس اکنامکلی ہم پسماندہ ہو سکتے ہیں ایوریج مگر پلٹکلی بہت حساس ہے بہت ہشار ہے ان کا انٹینہ بہت تیز کام کرتا ہے اور انہوں نے مائنیوٹلی دیکھا یہی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پانچ اگست دوہزار انیس اس سے دو دن پہلے یا اس کے بعد میں ایک محض تیار کیا تھا جی اپنے جمہو کشمیر کی لڑائی اکٹھے لڑیں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کی عزت کے لیے لڑیں گے اور جمہ جمہ آٹھ دن میں کہاں اس میں یہ فساد آیا اور کہاں ان کا ویسٹڈ انٹرس آ گیا اب جس وقت ان کو آپس میں اتحاد کر کے آگے رہنا تھا اس وقت وہ بائی فرکیٹ ہو گئے اسی چیز کا خیمہ ایسا جب ضرورت تھی ضرورت کا ٹائم تو اب ہی آیا تھا ضرورت کا ٹائم اب تھا اس وقت ان کا آپس میں ایک دوسرے کو لے دے کے دونوں جماعتوں کو میں کسی ایک کو نہیں کر رہا ہوں دونوں جماعتوں کو کہیں نہ کہیں سمجھو تک کر کے اکٹھے رہ کر کہ اس محاذ میں سامنے رہنا چاہیے تھا شاید اس سے بہتر بھی ریزل راتے تو یہ ان کے لیے بھی سبق ہے یہ ان کو بڑی گہرائی سے سمجھنا پڑے گا کہ لوگ اتنے نادان نہیں ہے کہ ہم جس وقت اور جو ان کو کہیں اور وہ ہمارا فالو کریں لوگ آپ کو بھی ایکس رے کر رہے ہیں کہ آپ کا جب اپنا مقصد ہوتا ہے تو پھر الگ لنگویج ہم کو دیتے ہو جب آپ کو مسیبت ہوتا ہے تو پھر ہمیں دوسرا لنگویج دیتے ہو تو اس لیے اب فیوچر میں وہ نہیں چلے گا تو اس لیے اب بھی اسی ڈائریکشن میں میں نے جو ورڈ کہا کہ اس وقت آنے والے اسمبلی میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہاں جو اس میں ارچن رہے گا اس کو عوام دیکھے گا کانگرس پارٹی تو بڑے دل کا رول لے کر آج بھی تیار ہے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہمیں وادی کشمیر کے تین سیٹوں میں ایک سیٹھاک بنتی تھی بٹ منمانی ہوئی نہیں اگری ہوا تو ہم ہی نے اپنے حصے کو دے کر کے کہا چلو ٹھیک ہے لڑو کسی طرح سے اکٹھے رہے مگر دوسرے آپس میں دو ریجنل پارٹیز آپس میں اکٹھے نہیں رہ پائی ایک دوسری کو سمجھا نہیں پائے ہم لگ رہے اس سے نقصان ہوا نقصان ہے کیوں نہیں بھلے آپ سیٹوں سے مت کاؤنٹ کیجئے سیٹیں آپ دیکھیں گے تو جمعوں کی دو بی جی پی لے گئی لداک کی سیٹ بی جی پی کو نہیں ملی انتناک سری نگر بی جی پی کو نہیں ملی فار دائٹ میٹر فیلحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نورت کشمیر کی بھی سیٹ کم سے کم بی جی پی کے پالے میں نہیں گئی آگے جو انڈیپینڈنٹ شیپ میں وہاں جیتا وہ کوئی کچھ بھی کہے مجھے لگتا ہے کئی لوگ لگے ہوں گے اس کو اس راستے چلو اس راستے چلو مارہ میرا دلی ایمان کہتا ہے کہ کم سے کم وہ انڈی اے یا بی جی پی کے سائیڈ سے پارلیمنٹ میں جب دو محض کل لگیں گے کم سے کم بی جی پی کے محض کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہوگا آپ انجینئر رشید صاحب کی بات کریں ریفنیٹلی جو وہاں جیتا چاہے وہ جس سچویشن میں جیتا جیتا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھے لداک سمیت چھے سیٹوں میں اگر آپ سیٹوں کے حساب سے دیکھیں گے تو لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا نان بی جی پی اگر جمہو سے بھی ایک سیٹ آتی دونوں آتی تو پھر نائنٹی ٹین کچھ کچھ اور ہی ہوتا مگر فیلحال چھے مہن سے اس جمہو کشمی ریجن سے چھے مہن سے چار سیٹے نان بی جی پی ایلیمنٹس کو گئی اور وہ ایک سگنل ہے ان لیڈرز کے لیے جو لیڈر اپنی کرسی کے خاطر میں بیٹھوں یا آپ بیٹھوں اس وقت میں یا آپ بیٹھنے والا سوال نہیں ہے پہلے جمہو کشمیر کا وکار بچانا ہے پہلے جمہو کشمیر کی لوگوں کی عزت بچانی ہے پہلے ان کا جو کھویا ہوا معاملہ ہے بائی وی آف یوٹی اس کے لیے لڑائی کرنی تاکہ ہمارا فیوچر سرکشت رہے ہمارے نوجوان اٹھ بیٹھ سکیں تو اس کی لڑائی اگر لڑنی ہے تو پرسنل ایگو بڑے لیڈروں کو سب کو چھوڑنا ہوگا تو میر صاحب آپ نے انجینئر رشید صاحب کی بات کی نورت کشمیر میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب آپ کے مطابق انڈیے کے ساتھ بالکل بھی نہیں جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ کئی نہ کئی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حصے میں آئے دیکھیں میں نہیں کہتا ہوں نہ ہماری کوئی بات ابھی ہوئی تو نہ ہی وہ گنجائش ہے مگر میرا یہ ذاتی طور ماننا ہے جس طرح سے بی جے پی مبارک بادیں دے رہا ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا چلا میڈیا کے ذریعے سے وہ اپروچ بھی کر رہے ہیں جو ان کے باہر رشتہ دار ہیں باقی ان کو مبارک بادیں دے رہے ہیں سوچتے ہیں یہ ہی ہوں گے کہ یہ کل ہماری آواز بنے گا اسی چیز کا میں نے کہا وہ کچھ بھی ہو کم سے کم وہ بی جے پی جس دن وہ بی جے پی کے آواز یا جس دن ذرا سا یہ وہاں پرو ہو جائے گا نورت کشمیر حساس علاقہ ہے بارڈر علاقہ ہے وہاں کے لوگوں نے بہت کچھ جیلا ہے تو پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے اس وقتی کو سپورٹ کیا تو اگر وہاں کی جنتہ کو وہاں کی ووٹر کو ذرا سا یہ پتہ چل گیا کہ یہ کہیں نے کہیں سپورٹڈ بائی بی جے پی ہے یا سپورٹڈ بائی سرکار ہے تو جس طرح سے ووٹ دیا ہے اس طرح سے کل وہ ووٹ واپس بھی لے سکتے ہیں اس لیے اس کو کوئی پرمنٹ مان کے چلے ایسا نہیں ہے تو اسی لیے میں نے کہا مجھے ذاتی طور لگ رہا ہے فیلحال اس ووٹ کا قدر کرتے ہوئے کہ سپریٹ میں اس کو یہ ملا کیوں لوگوں نے اس کو ووٹ دے کر چنا ہے اس کی آواز بن کر اس کو رہنا ہوگا جب موقع ملے گا جہاں موقع ملے گا اور اس کے لیے کم سے کم بی جے پی کے سائیڈ میں نہیں جائے گا یہ میرا ذاتی ماننا ہے تو سر سوال یہ بھی ہے کہ آپ کا چیپ منسٹر جو الائنس میں لڑ رہا تھا وہ ہار گیا نورت کشمیر میں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بیسٹ آن یور پلٹیکل ایکسپیرینس اب میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے کہا کہ وہاں نورت کشمیر ایک حساس اور سمجھدار لوگ ہیں تو شاید ایک تو جو ان دونوں پارٹیوں کا جو میں نے کہا جس طرح جو ان کو اکٹھے جس وقت رہنا چاہے تھا اس وقت وہ اکٹھے کیوں نہیں ہو پائے شاید کہیں نہ کہیں لوگوں نے سمجھا اس میں نیشنل کانفرنس پر بھی کچھ ذمہ داریاں آئیت تھی چونکہ اگر وہ آپ نے آپ کو بڑی پارٹی کہتا تو بڑی پارٹی کے ہمیشہ ذمہ داری ہوتی چھوٹو چھوٹو کو بھی لے دے کر چلنا تو ایک تو وہ ریزن ہو سکتا ہے دوسرا ریزن یہی ہے کہ چونکہ ایک وقتی ایک ہمارا ایکس لیجسلیٹر چاہے اس کا سوچ جو بھی ہو بٹ لیجسلیٹر رہا ہے انڈر اوتھ رہا ہے تو وہ پانچ سال سے جیل میں بند ہے الزام کیا ہے اس کو میں نے کہا بھی وہ پڑھا نہیں وہ کس چیز میں بند ہے وہاں پر الزام کیا دیا ہوا ہے مگر تو بھی یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہے اگر کوئی الزام ہے بھی اس کے لیے کوٹ کچھریاں ہیں اس کے لیے کوٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہے تھا جب آدمی کوئی کنوکٹ ہو جائے تو دنیا دیکھتا ہے ہاں بھی اس کا سزا لگ گیا مگر پلٹیکلی کسی کو سزا دے ایسا نارد کشمیر کے لوگوں نے شاید محسوس کیا کہ اس کو جی جان بوجھ کر پلٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے اس کو ایکسٹر آرڈنیری طریق سے جیل میں بند رکھا جا رہا ہے وہ ایک سمپی تھی آپ دیکھیں گے دیش میں اور بھی کئی جگہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا ہمارے نیر بھائی پنجاب میں بھی ایسا ہوا ہے اور بھی کچھ سٹیٹوں میں ہوا ہے جو اس طرح کے لوگ تھے اور جنہوں نے جنتہ کی واہوائی بانٹی اور وہ ابو پارٹیز چناؤ جیت کے آئے ہیں تو اس لیے اس سپریٹ میں ہو سکتا ہے نورت کشمیر نے ان کو مدد کیا ہوگا ورنہ ان کے پاس کوئی اورگنزیشنل سٹرکچر تھا نہیں کوئی بڑی چوڑی پارٹی تھی نہیں کوئی ایجنڈا بھی سامنے نہیں آیا بس ایک سمپی تھی یہ کہ جیل میں پانچ سال سے بند ہے اور شاید لوگوں نے اس چیز کے اور بھی دیان نہیں دیا کہ وہ کس معاملے میں بند ہے ہو سکتا ہے کوئی اس میں الزام یہ بھی ہو کہ جو واقعی اس لائق ہو جو میں نے کہا میں نے پڑھا نہیں اور باہر لوگوں سے سن رہے ہیں تو اس کو شاید نزدیکی سے ایک بار دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کس الزام کے تحت میں اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ان کے نظر سے صحیح ہو کچھ چیزیں نہیں ہو کچھ چیزیں بہانبازی ہو تو مگر عوام نے یہ مان کے چلا کہ بھئی یہ پولٹیکل وکٹمائز ہے اس لیے اس کو ووٹ کرو سر آخر پہ آپ آج پرائم منسٹر پھر سے تیسری بار اوت لے رہے ہیں تو کانگریس اپوزشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں آپ کی پارلمنٹ سیشن میں کس طرح سے آپ جا رہے ہیں نہیں آپ نے کل پورا دن سنا ہوگا ہماری دیش کی جو سب سے اونچی کمیٹی ہے جو پاورفل کمیٹی ہے اس کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کہتے ہیں جس میں تمام دیش کے چنندہ لیڈران ہوتے ہیں تو کل وہ تین چار گھنٹے چلی اور دیش کی ساری چناؤی سمکشہ لی گئی اور آنے والے دنوں کا روڈ میپ بھی اس میں تقریباً تیار ہوا اور بھی سلسلے چلیں گے مرموٹا موٹا اس میں ہوا اور پارلمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور وہ سارے پروسیجرز کمپلیٹ ہوئے جو آنے والے پارلمنٹ کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں اب رہی بات کی چونکہ اس بار ہم یہ مان کے چلیں کہ اس بار کی سرکار یا سرکار چلانے والا شاید اتنے اس دم کھم میں نہیں رہے گا جتنے پچھلے دو ترم رہا تو اس لیے دوسری طرف سے ہم نے جو الڑی عوام کے ایشیوز جو اپنے منفیسٹو کے ذریعے سے ہم نے ان کی نمائنگی کی تھی رہبری کی تھی ہم قائم اور دائم رہیں گے ان ایشیوز کے لیے اور اس کے لیے ہم مضبوطی کے ساتھ کانگرس پارٹی انڈیا آلائنس کے تمام ساتھی مل کر پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ آپ کو سنائی دے گی ان کی آواز جو ہمارا ایجنڈا ہے جو لوگوں کی سمسیائیں ہیں جو نوجوانوں کی بے روزگاری کی بدحالی ہے ابھی حال ہی میں یہ نیٹ میں جو سب سے بڑا سکیم ہوا یہ دیش کا اس وقت سب سے بڑا سکیم مانا جاتا ہے تو اس لیے یہ آوازیں نوجوانوں کی آوازیں سٹوڈنٹس کے آوازیں مہلاؤں کی رہنمائی اور مزدوروں اور پشڑوں کی رہنمائی آپ کو بہت بہتر طریقے سے اس بار آپ کو پارلیمنٹ میں سنائی دے گا جمہو کشمیر کے عوام کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا کیا اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے کانگریس سیریسلی میدان میں جمہو کشمیر میں آئے گی ہم تو ہمیشہ سیریسلی ہی لڑتے ہیں باقی جنتہ جناردن ہے جنتہ مالک ہے کب کس وقت کیا میں تو یہ مانتا ہوں کی اس لوگ سبہ چناو میں بھی جتنا ووٹ ملا اور ایون ایف اگر ہمارے الائنس پارٹنر کو بھی جو سیٹیں ملی ہیں اس میں سب سے بڑا سپریٹ آج وہاں پر کوئی لوکل چناو نہیں تھا آج وہاں پر بھی لوگوں کو پہلی سوچ یہی تھی کہ ہم یہ ووٹ دلی کے لیے دے رہے ہیں تو دلی کے لیے خاص کر میں آپ کو بتاؤں گا پنوش راجوری اور چناب ویلی انتنا کلگام شپین پلواما سرینگر بڑگام گاندربل بانڈی پورا بارا ملا کپارا یہ جو ایریا ہے اس ایریا نے خوبصورتی کے ساتھ ووٹ دیا دلی میں بدلاو کے لیے راستہ چاہے جو بھی ان نے چوز لیا مگر یہی چیز تو ہمیں امید تھی اسی چیز کو تو ہم اور آنے والے وقتوں میں اگر اور مضبوطی سے کریں گے اور آپ کو ایک بہترین اور مضبوط ایک ہاؤس بنے گا اور ایک مضبوط سرکار آپ دے سکتے ہو مگر اس میں میری یہی گزارش ہوگی یہ تو لیڈروں کو بھی تھوڑا سا وہ سمجھنا پڑے گا اور عوام سے بھی میری یہی اپیل ہے جس سپریٹ کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ ان ایریاز میں ایون جمہو اودمپور میں بھی تھوڑے سے ووٹوں کی کمیر ہی جمہوریت میں ہو سکتا ہے مگر جمہو کشمیر کے لوگوں نے پورا کمر بستہ ہو کر اس بار دہلی میں سرکار بدلاو کے لیے ایک سکلر سرکار اور وہ بھی سب سے زیادہ نظریہ لوگوں کا تھا ہمارے لیڈر راہل گاندی جی پر چونکہ اس چیز کا ہمیں پھیل اس دن ہوا تھا جب راہل گاندی جی دیش کی بارجوڑو یاترہ لے کر لکھنپور سے لے کر سرینگر لالچوک تک آئے آرڈ موسم میں آرڈ سیکیورٹی سچویشن میں آرڈ حالات میں جس طرح سے لوگوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں نے زبردست پیار زبردست سپورٹ دکھایا شاید پیچھے انتیس سٹیٹو میں اتنا نہیں دکھائی دیا تو اس لیے وہ پیار ضرور اپنے لوگ سبا چناؤں میں دکھایا راستہ جو بھی اکتیار کیا میں چاہوں گا کہ وہی پیار قائم رہے آنے والے اسمبلی چناؤ کے لیے اور ہماری رہبری دلی میں کانگرس پارٹی کرے گی لڑے گی ہمارے لیے ہمارے ایشیوز کے لیے اور وہ آنے والے دنوں میں جب ہمارا ایجنڈا تیار ہوگا اس میں ضرور جمہو کشمیر والے دیکھیں گے کہ کانگرس ہماری بہتر نمائندگی کے لیے میدان میں آ رہی ہے بڑی اہم باتوں کا خلاصہ کیا خاص کر جمہو کشمیر کے حوالے سے نکاح کی بدقسمتی کے ساتھ عمر عبداللہ صاحب جو ان کے الائنس پارٹنر تھے نورت کشمیر سے وہ ہار گئے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انجینر رشید صاحب کم سے کم انڈی اے کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں ان کے مطابق تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ جمہو کشمیر کی سیاست چونکہ افائم بہت زیادہ ہے اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے لیکن میر صاحب کے مطابق ان کا بریگیڈ جمہو کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے لیے تیار ہے اور دمخم کے ساتھ جمہو کشمیر کی گلی گلی میں اپنا منشور لے کے جائیں گے ان کے مطابق بہت بہت شکریہ آپ کا کشمی کراؤن دیکھنے کے لیے اللہ حافظ